ایک خاص پیشکوش میں آپ کا سواگت ہے میں ہوں آچالانند کیا پاکستان پر ہندوستان ایک اور سرجکل سٹرائک کی تیاری میں ہے کیا دھوکے باز پاکستان کی بربادی کا کانگ ڈاؤن شروع ہو چکا ہے ہندوستان نے گدار پاکستانیوں کا ایک بار پھر سے سنہار کیا ہے ہندوستانی سینہ نے آج اس کا بڑا ثبوت دیا ہے ہندوستانی توپ اور موٹارک نے گلگل آتے ہوئے پاکستان کے بنکروں اور چوکیوں کو تبھا کر دیا محس تیس سیکنڈ میں ہندوستان نے پاکستانی سینہ کے پوسٹ کو تحس نحس کر دیا دیکھ لو پاکستان یہ ہے شیر ہندوستان کا قرار اپ رہا سنلو پاکستان تم ہوا میں گولے داگ ہوگے ہم تمہارا بنکر تباہ کر دیں گے پاکستان ایدر کی طرح جہتوں پر گولے برساتا ہے ہم چیتے کی طرح سینے پر حملہ کر دیں یہ ویڈیو لائن آف کنٹرول سے سٹھے پاکستانی پوسٹ پر ہندوستان کی آکرون کا ہے گددار پاکستان پر ہندوستان کے دابر توڑ حملے کی تصویر ہے پہلا حملہ دوسرا حملہ دیسرا حملہ چوتھا حملہ باچوا حملہ دیس سیکنڈ میں ایک کے بعد ایک پاکستانی چوکی پر بارہ حملے کی در تیس سیکنڈ میں ہندوستانی سینہ نے پاکستان کی پوسٹ کو تباہ کر دیا در تیس سیکنڈ میں پاکستان کو بھارتی سینہ نے دھوا دھوا کر دیا یہ تصویر کب کی ہے ہندوستانی سینہ نے کس دن پاکستان سے بڑا بدلہ لیا یہ سب آگے بتائیں گے پہلے جانئے کس طرح سے ہندوستان نے پاکستان پر کڑا اور بڑا پرہار کیا ایلو سی سے سٹا نوسیرہ سیکٹر وہی نوسیرہ سیکٹر جہاں پاکستان نے کس دن پہلے ہندوستانی سیمہ میں گولے دا گے بے گناہوں کی بستی پر بم برسائے وہی سے ہندوستانی سینہ نے پاکستان پر سیدھا آکرمنٹ دیا پاکستانی چوکیوں پر توک کی گولے دا گے راکٹ لانچر سے پاکستان کی پوسٹ کوڑا ہے ہمارے حالی کی کاروائی میں جو کی نشہرہ سیکٹر میں ہوا ہے اس میں پاکستان پوسٹ کو نوکسان پچھایا گیا ہے اور جو انفیلٹریشن میں سپورٹ کرتے ہیں یہ ہمارے کاؤنٹر ٹیلیزم سٹریٹجی کا ایک حصہ ہے کان کھول کر سن لو پاکستان اب بھی سنبھل جاؤ تم ہمارے بے گناہوں کو نشانہ بناتے ہو ہمارے نحتے گاؤں والے سینہ کی بنکر میں پناہ لیتے ہیں لیکن ہم سیدھے تمہارے بنکر پر حملہ کرتے ہیں تمہارے بنکر تباہ کر دیتے ہیں سن لو پاکستان تم کائر کی طرح حملہ کرتے ہو ہم چیتے کی طرح وار کرتے ہیں اور یہ ویڈیو اس کا جیتا جاکتا ثبوت ہے کسی بھی قیمت پر ٹیروریزم اور انفیلٹریشن ان کو بڑھاوا نہیں دیا جائے گا ان کو ٹولریٹ نہیں کیا جائے گا زیرو ٹولرینس و ٹیروریزم اور آج اسی سندیش کو جس پرکار سے انڈین آرمی نے بڑھایا ہے یہ اپنے آپ میں قابل تاریف ہے ہم آرمی کا سلام کرتے ہیں اور سا اس ویڈیو کو دیکھیں ہندوستانی سینہ کے موٹار اور گولے پاکستانی سینہ کی چوکیوں کو ایک ایک کر تباہ کر رہے ہیں پاکستانی رینجرز کی ان چوکیوں میں آتنکیوں کو ٹھکانہ دیا جاتا تھا پاکستان نے پھر وہی بربرتہ کی تھی ہمارے دو سولجز کی باڈی کو میوٹیلیٹ کر کے گئے تھے اس کے بعد آرمی نے کہا تھا کہ ہم اس کی ذواب اس کا پاکستان سے مانگیں گے اس کی قیمت چکائیں گے یہ آج اسی پرومیس کی کمیٹمنٹ کی اس پر عمل کیا ہے بھارتی سینہ نے ہندوستان کی سرزمی پر ناپاگ قطب رکھنے والے پاکستانی پٹھووں اپنا انشام دیکھ رہے ہیں سہت مار کر ہندوستان کے جوانوں پر دھوکے سے حملہ کرنے والے ناپاگ دشمنوں درہ اپنی تباہی اور بربادی کا منظر دیکھ دو تمہاری روح کاب جائے گا تم نے ہندوستان کے جعباز جوانوں کو للکارنے کی جررت کی ساجش اور فریب سے ہمارے سرکچہ بنوں کو لہولوان کرنے کا گھنونا باپ کیا اب اس کا نتیجہ پھک دو ہندوستان کے اس حوصلے کی گونج تمہاری ساتھ پستوں کو یاد رہے گی پاکستان کے جوانوں نے پاکستان پر حملہ کب کیا سینا نے اس کی تاریخ تو نہیں بتائے لیکن اتنا ضرور کہا کہ یہ بلکل تازہ حملے کا ویڈیو ہے شانکار کہتے ہیں کہ پاکستان کی کئی پوٹ تباہ ہو گئے ان میں کم سے کم بیس لوگ مارے گئے ہوں گے پاکستان نے اسی مہینے نو سے رہ سیکٹر میں سیز فار کا اولنگھن کیا کئی دنوں تک یہاں کے گاؤں کو نشانہ بناتا رہا مقصد صرف ہے گولی باری کی آر میں آتنگ کی خسپیت کرانا پاکستان نے ہندوستانی بے گناہوں کو نشانہ بنایا تو ہمارے جوانوں کا خون کھول اٹھا اور پاکستان پوست پر سینہ نے بڑا حملہ کیا حالی میں ہوئے نوگام کے آپریشن میں جو بیس اور اکیس مائی کے ہوا تھا جہاں چار آتنگ وضیوں کو مارا گیا تھا اس آشنکہ کو درشاتے ہیں اس لیے آوشک ہے کہ ہم کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن کو اور سفل اور سشکست کر سکے نوشہرہ میں ہندوستانی پوسٹ کے سامنے پہاڑی پر پاکستان کے کئی پوسٹ بنے ہوئے ہیں یہیں ہندوستانی سینہ نے بڑا آپریشن چلایا اسی مہینے پاکستان کی پوسٹ کی تباہی کا ایک اور ویڈیو آیا تھا ایک مہینے کے بھیتر پاکستانی بنکروں پر دو دو حملے اشارہ صاف ہے پاکستان نہیں صدرا تو انجام اسے بھگتنا ہوگا یہ پاکستان سے لیا گیا بدلہ ہے پاکستان پہ انجام اسکان کا قرار اب پلٹوار ہے پاکستان سیکنڈ میں ایک ہوا دھوا ہو گیا ہم پاکستان یہ ہندوستان کا ایسا پلٹوار ہے جس سے پورے پاکستان میں کھرولی مچ گئی دیکھئے جنگل سے گھرائے علاقہ جہاں پیٹ پودھوں کی اوٹ میں کچھ بنکر دکھ رہے ہیں تب ہی ہوا میں لہراتی ہوئی ایک مسائل آتی ہے اور بجلی کی رفتار سے ٹارگیٹ پر ٹھوٹ پڑتی ہے مسائل کا وار اتنا چبردست ہوتا ہے کہ پورا علاقہ دھواں دھواں ہو جاتا ہے دھول اور دھوئے کا گبار اٹھتا ہے اور پلک چھپک دے ٹارگیٹ تباہ ہو جاتا ہے یہ جو ابھی آرمی نے ایکشن لیا ہے پاکستان پوسٹ کو ڈسٹرائی کیا ہے ہیوی ویپنز استعمال کیے ہیں انٹی ٹینک گانز ہیں ماشین گانز ہیں موٹرز ہیں اور پوری پلاننگ کے ساتھ پاکستان پوسٹ کو ڈسٹرائی کیا ہے اس سے پہلے کی دشمن کچھ سمجھ پاتے اپنے بچاؤں کے لیے کوئی تیاری کرتے یہ ابراج بن کر دوسری مسائل ٹارگیٹ پر تھاوا بول دیتی ہے دیکھیں پہلے حملے کے فوراں بعد دوسرا اٹیک ہوتا ہے اس بار ٹارگیٹ تھوڑا پیچھے پر نشانہ اچھو یہ ڈالی فائی ہوتا ہے اس میں مجھے پوری گارنٹی ہے کہ روکٹس مثال کا استعمال ہوا ہوگا کیونکہ اس کے بغیر یہ پوسٹ تباہ نہیں ہو سکتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سندیش گیا ہے پاکستان کو سندیش یہ ہے کہ آپ یہ کاروائیہ بن کرو اس کے بعد تیسری مسائل لکش پر گرتی ہے اور ایک بار پھر چاروں طرف دھوئے اور دھول کی کالی چادر فیل جاتی ہے دیکھیں اس مسائل حملے کے بعد یہاں بنکر میں کس طرح شولے بھڑک اٹھے دشمن کے کھیمے میں آگ بھڑک اٹھیں پر حملہ پھر بھی نہیں روکا اگلے ہی پل چودھی مسائل گرتی ہے اور ایک اور بنکر کے چیتھڑے اڑ جاتے ہیں سمجھ آ گیا تھا کہ ہمیں پاکستان کو ایک مو توڑ جواب دنا تھا جو ہم نے آج دیا ہے اس کے ذریعے ایک سندیش پاکستانی سرکار کو پاکستانی پرشاہسن پاکستان کے لوگ اور پاکستان کی آرمی کو ہم دینا چاہتے ہیں کہ آپ یہ نہ سمجھیں کہ بھارت کمزور ہے بانچوہ حملہ ٹھیک اسی جگہ پر ہوتا ہے جہاں آگ لگی برس بار کے دھماکے سے بانکر میں چھپے دشمنوں کے بچنے کی رہی سہی امید بھی سواہو ہو جاتی ہے مہت کس سیکنڈ پہلے تک جس علاقے میں صرف بانکر ہی بانکر دکھ رہے تھے وہ ایک کے بعد ایک سات مسائل حملوں سے قبرستان میں تبدیل ہو جاتے ہیں اس حملے میں سینہ نے انٹی ٹینک گائیڈڈ مسائلوں کا استعمال کیا یعنی ایسی مسائلیں جو شورٹ رینج میں دشمنوں کے ٹھکانے پر اچھوک اور کرانا وار کرتی ہیں پچھلے آٹھ مہینوں میں پاکستان کی فجیحت کی ایک تیسری بڑی تصویر ہے ستمبر دوہجار سولہ میں بھارت نے پیوکے میں خوش کر کئی آتنگ کے ٹھکانے خاک کر دیئے اور پھر آٹھ مہین کو ویڈیو آیا جس میں بھارت کے مسائل حملوں نے پاکستانی سینہ کے کئی بانکر مٹی میں ملا دیئے کہتے ہیں کہ پیٹیکش کو پرامان کی ضرورت نہیں ہوتی تصویریں اپنی کہانی خود بیاء کر رہی ہیں لیکن پاکستان ہے کہ بازی نہیں آتا ہے ابھی بھی ڈینایل موڈ میں چلیے آپ کو ایک اور تصویر دکھاتے ہیں جو ہمارے سیوگی نے ہمیں مہینہ کر آئی ہے یہ ایکسکلوسیف تصویریں جلیوز پر آپ دیکھ رہے ہیں یہ جو تصویریں ہیں یہ بھی نوشیرہ سیکٹر کی ہے کس طرح سے پاکستانی پوسٹ کو ڈسٹروئ کیا گیا تباہ کیا گیا یا پوزوں سے جو اور قریب کی تصویریں ہیں وہ ابھی اپنی ٹیلیوزن سکرینز پر دیکھ پا رہے ہیں حالانکہ extent of damage کیا ہے یہ ابھی پتہ لگنا باقی ہے کیونکہ کئی پوسٹ ایک ایک کر کے جیسا کہ آپ دیکھ پا رہے ہیں انٹی ٹینگ مسائلز کا استعمال ہوا موٹرز کا استعمال ہوا اس کے بعد پاکستانی پوسٹ کو ڈسٹروئ کیا گیا اور یہ وہی پاکستانی پوسٹ ہیں جہاں پر پاکستانی آدمی فول فلیٹ سپورٹ دیتی ہے انفلٹریٹرز کو گسپیٹیوں کو اور پورے علاقے میں جیسے ہی برف کم ہونے شروع ہوتی ہے اس کی گسپیٹ کی گتویدیاں بڑھ جاتی ہیں تصمیریں دیکھیں انیا نیوز پر ایک کروز ہمارے ساتھ ہمارے سہی ہوگی سمیت چودری اس پر فون لائن پر جھو رہے ہیں سمیت اگزیکلی ہم چاہیں گے کہ آپ ڈسکرائب کریں ان تصویروں کو یہ اسی تصویر سے جڑی ہوئی ہیں جو آج سینہ نے خود مہیا کرائی ہیں دیکھیں نیچن طور پر یہ کچھ ایسی خاص تصویریں آچر جس میں صاف طور پر دیکھ رہا ہے کہ انڈین آدمی نے کس طریقے سے جو پاکستانی جو پوسٹ کو برباد کرنے کے لیے جو ہتیار مالکہ آپ نے دیکھا انڈین آدمی نے کس طریقے کا ایکشن وہ اس پوسٹ پر لیا جہاں سے لگ رہا تھا انڈین آدمی کو یہ پتا لگ رہا تھا کہ جو خاصوہ پر آتنکی ہے وہ پڑی سنکھا میں موو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور یہ ویڈیو آپ کو دیکھ کے ساتھ نظر آئے گا اس طریقے سے انڈین آدمی میں جو ہے خاصوہ پر 1050M کی جو برنس ہوتی ہیں اس کے لائے جو راکٹ راہن سے کئی اچی چیزیں ہیں جو انڈین آدمی نے استعمال کیے اس پوسٹ کو برباد کرنے کے لئے سمیت آپ سے یہ بھی جاننا چاہیں گے کیا ابھی تک پتا چل پائے ہے کیونکہ ہم دیکھ پا رہے ہیں کہ پوری طرح سے نستو نابوت کر دیا گیا ان کی پوسٹ کو کی ایکسٹینٹ آف ڈیمیج اتنا ہوا ہوگا کیا اس کا کوئی آخلن کہیں سے مل پا رہا کیا ان کو نقصان پہنچا ہے لیکن آجر یہ ضرور ہے کہ ایسی پوسٹ بنانے کے لئے پاکستان کو بہت زردہ جہد کرنی پڑے گی کیونکہ یہ پوسٹ پاکستان کی بہت بارگوک لوکیشن کی پوسٹی یہ وہ پوسٹی جس سے لگا تھا پاکستان نہ سے ڈومیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا بلکہ بہت سرے آتنکے کو گھسانے کی بھی کوشش کر رہا تھا جو انڈینٹ آف ڈیمیج اتنا ضرور کہہ سکتے ہیں ان لوگ کی یہ ایک بڑا پاکستان کے لئے بہت 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 جھٹکا ہے لیکن پاکستان ہے کہ مانتا ہی نہیں ڈینائل مون میں کہ ایسا کچھ ہوا ہی نہیں اور یہ تصویریں آپ کے سامنے سمیت ہمارے سارے جھڑنے کے لئے شکریہ